موسیقی نا ہم پہ ہے نا کسی اور پہ ہے وہ تو عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے مین ایشو یہ ہے کہ اس کے پاس ڈیپلماتک ایمیونٹی تھی یا نہیں باقی چیزیں ڈیٹیلز کی بات ہے ایک میں چیز یہاں پہ گفتگو ہوتی رہی ہے کہ اس کے پاس کیمرہ تھے یہ تھے وہ تھے یہ ہر سفارت خانے میں ہوتا ہے اور ہمیں پاکستانیوں کو اتنا معصوم ہونا نہیں چاہیے غالباً دنیا میں آج کل سب سے بڑا سی آئی اے کا سٹیشن جو ہے وہ پاکستان میں ہے سب سے بڑا ان کا تھیٹر آب وار جو افغانستان میں اور جو ہمارا پاکستان سفارت خانہ پہلے افغان جہاد میں بھی سب سے بڑا سی آئی اے سٹیشن دنیا میں یہاں پہ تھا تو یہ جو آپریٹیوز ہوتے ہیں چاہے ہمارے ہندوستان چاہیں چاہے ہندوستان کے یہاں پہ ہوں کچھ عملے ہوتے ہیں کہ یوں کے پاس ڈپلیمیٹک ایمیونٹی بھی ہوتی ہے لیکن وہ ان ایکٹیوٹیز میں ان کا کام ہوتا ہے یہاں فوٹو لیں وہاں فوٹو لیں وہ کریں تو وہ اتنی عجوبہ بات نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ تھا یا نہیں تھا جس طریقے سے جو اس میں مین چیزیں یہ ہیں ڈپلیمیٹک ایمیونٹی تھی یا نہیں دوسری بات ہماری گورنمنٹ نے مس ہینڈل کیسے کیا تیسری بات کہ امریکہ کیسے جیسے وہ ایک بھاری ٹرک ہوتا ہے وہ آ کے ہمارے پہ سوار ہو گیا کانسولیٹ کا عملہ جو ہے پنجاب حکومت پہ پہلے سوار ہوا اور پھر اس سے اس سے لے کے اس دن سے لے کے آج تک امریکہ کا رویہ کیسا ہے اور ہمارے ہاں جب کبھی ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے آپ کسی کو کچل بھی دیں مار بھی دیں تو تھوڑا سا آپ افسوس کرتے ہیں آپ کوئی فاتحہ پڑھنے چلے جاتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں ان کا جو پہلا سٹیٹمنٹ تھا جس میں زندگی کا زیاہ کا ذکر کیا زیاہ ہونے کا ذکر کیا تھا مطلب اس میں کتنا ایک وہ اکڑ اور کتنا وہ ایروجنس کی کیونکہ وہ فارن اوفینسیو پہ چلے گئے تھے نا انہوں نے ایک اپنی وہ ساری چیز اس سے اس سے سارا ہماری قوم کا ایک گورنمنٹ کی اپنی کنفیوشن اور کلیر نہ ہونا تو ہمارے قوم کا مزاج جو ہے اس مسئلے پہ بگڑ چکا ہے اور اب گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو ریلیز کر کے دیں اس میں نسیم پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کنفیوشن کا فیکٹر ہے یہ گورنمنٹ کا کریٹیو نہیں ہے جب یہ انسیڈنس ہوا تو جو پہلے فاطمی صاحب نے ذکر کیا کہ آپ ایک انڈیویجول جو سڑک پہ کوئی کرائم کرتا ہے اور آپ اس کو کسٹڈی میں لیتے ہیں اور جب اس کے مطالق انویسٹیگیشنز کرتے ہیں تو جو وہاں کا ریلیونٹ آفیس ہے اسی سے آپ انفیوشن مانگیں گے کہ یہ بندہ جو ہم نے ریسٹ کیا ہماری کسٹڈی میں ہے اس کرائم میں انوال میں میں اس کا سٹیٹس چاہیے اب وہ جو انفیوشنز شیئر کرتے رہے اگر وہاں ان انفیوشنز میں امریکنز کی بات کر رہے ہیں امریکنز نے کانسل کی بات کر رہے ہیں کہ وہ انفیوشن جو ہمارے فارن آفیس کو یا اوورال لا انفیوشنز ایجنسیز کے ساتھ وہ شیئر کرتے رہے اگر وہاں کوئی کنفیوشن آتی رہی تو اب تل ٹوڈے ام شور کہ اب تل ٹوڈے وہ تمام چیزیں جو انویسٹیگیشن پروسس میں چل رہی ہیں اور کوٹس کے اندر جب وہ پروسیڈنگز میں اس او سٹیٹ ڈاکومنٹ کے طور پر جب آپ پریزنٹ کریں گے تو آپ اس وقت اس پر کومنٹ کر سکیں گے کہ آپ نے ان کے اندر اگزیکٹ سٹانس ان کا جو لیا وہ کیا ہے اور اس کے بعد آپ کی آگے پر اچھے یہ بتائیں آپ سب کہ اس میں کوئی کنفیوشن تو نہیں ہے وہ دپلومیٹک اس کا سٹیٹس نہیں ہے یہ بات ساری قوم کو لجھا دیا گیا ہے کہ اسے استثناء حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے نہیں آپ یہ کیوں فرمارے کہ کنفیوشن میں ڈال ہے قوم کو کہ اس کے دپلومیٹک سٹیٹس ہے دیکھیں ایمیج میں سمجھتا ہوں امریکنز نے اور پاکستان گورنمنٹ دونوں اس ایشو پہ غلط کھیلے ہیں دونوں غلط کھیلے ہیں ایک نے پہلے کہہ دیا جیسے فاطمی صاحب نے کہا کہ یہ کانسلیٹ ہے اور اسی وقت امریکہ کا تو تضاد ہے ہر بات میں دیکھیں ان کو گراؤنڈ ریالیٹی کا نہیں پتا کہ یہاں قتل کے لیے جو ایک سوچ ہوتی ہے کہ دو جوان بچے مارے گئے ہر جگہ ہوتی ہے شیخ صاحب دیکھیں نا یہ اتنا سیریس تھا کہ امریکن دیکھیں نا امریکن کے بارے میں جذبات قوم کے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اور ایک شخص کو اتنا انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اگر یہ نہ ہوا تو امداد بند ہیں رابطے بند ہیں اور ہمارا ایمبیسٹر جو ہے امریکہ سے اکانی صاحب جو کہ ہمیشہ ہی جن کی کارکردگی کوسٹن مارک رہی ہے وہ کچھ بیان دے رہے ہیں فوراں نافذ کچھ دے رہے ہیں اور امریکن سپوکسمن کچھ دے رہے ہیں اور اسی لمحے جس زمیں یہ قت یا شہید ہوئے دو لڑکے اسی لمحے وائٹ ہاؤس سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہیں ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کا اصل نام کیا ہے اس نے بھی بہت بڑا مسئلے کو خراب کیا یہ اس آدمی کی اصلیت ہی یہ نہیں ہے شیخصہ دیکھیں جانتک امریکہ کے تعلقات ہیں وہ تو آپ بھی ہیں حکومت میں جب تھے آپ کو معلوم ہے کہ ایک وہ واقعی طرح ہر ایک پہ بیٹھا ہوتا ہے ہر حکومت پر اور حکومتیں بار بار ان کی بات مانتی بھی ہیں جانتک حسین حقانی کا تعلق ہے انہوں نے تو میرے خیال ہے دو دن کے اندر اندر ایک ٹیلیگرام بھیج دی تھی جس میں تفصیل تھی کہ ان کو وائٹ ہاؤس بلایا ان کو کہا ہے کہ تمام امداد بند ہو جائے گی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو امریکہ کی جو دعوت ہے وہ منسوق ہو جائے گی بائی لیٹرال گفتگو نہیں ہوگی اسی بیس پر آپ نے گول میز کانفرنس رکھی ہے سب کو ڈسکس کرنے کے لیے کسی سیاست دان میں یہ جورت نہیں ہے یہ پہلی دفعہ امانداری سے میں کہہ دوں کہ اگر ریمن ڈیویس مسئلے پہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلائی جاری ہے پھر تو ہمیں اپنی حالات پہ ایک بات کرتے ہیں ایک بات کرتے ہیں ایک بات ایک بات ایک بات تو پھر تو ہمیں اپنی حالت پہ ماتم کرنا چاہئے ہماری نالیکی ہے بے شک ہے لیکن اب پہنچ گیا اور ایک اور چیز میں آپ سے کہوں شاید یہ ریمن ڈیویس کا مسئلہ ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈیزگائز ہو ہمارے بائی لیٹرل ریلیشنشپ کوئی ضرورت سے زیادہ ہی گرم جوش ہیں اگر کوئی میٹنگز کم ہوتی ہیں تو ہمارے لیے اچھا ہے اگر زرداری صاحب کا وہاں پہ جو دورہ ہے وہ اس بات پہ قربان ہو رہا ہے تو میرے خیال یہ پاکستان کی لیے اچھی چیز جو کہ سمپل مرڈر کیس ہے جس کا فیصلہ ایک کوٹ میں ہونا چاہیے اور اسٹیٹس کا جہاں تک سوال ہے فورن منسٹری کرے گا یہ تیرہ دن سے فورن منسٹری کیوں نہیں سٹیٹمنٹ دے رہی کیونکہ اس نے تو بار بار کہہ دیا نہیں اسے دے دی ہے بار بار حکمرانوں کو کہہ دیا کہ وہ شخص نہیں انجوائے کر رہا ہے مگر حکمرانوں کی سنسٹیوٹیز کے وجہ سے وہ پبلکلی نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ بھی نہیں سکتے اب جہاں تک آیاز امیر کا سوال ہے جو ان کی کمنٹ ہے دیکھئے تعلقات ہمارے اتنے اگر کمزور ہیں کہ ایک مرڈر کیس کے اوپر امریکنز اس قسم کا پریشر ڈال سکتے ہیں تو میں امریکنز کو فالٹ نہیں کروں گا فالٹ ہماری ہے وہ پہلے جج کرتے ہیں جس پر ہم دباؤ ڈال رہے ہیں اس کا کیا ریاکشن ہو اگر ہمارے منسٹر صاحب دو گھنٹے کے اندر اشورنس نہیں دیتے کہ وہ بندہ چھوڑ جائے گا آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ انہوں نے دو گھنٹے میں اشورنس دی تھی مجھے واشنگٹن نے بتایا اس کے بعد سن لیجئے ان سے یہ کہا گیا دوسرے دن کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے یہ پنجاب اس کے ساتھ سیاست کھیل رہا ہے یہ بھی واشنگٹن سے مجھے بتایا گیا اگر اس قسم کی نہیں دیکھیں اس پر تو اب آپ یہ بتائیے یہ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دو گھنٹے کے اندر اندر کا چھوڑ دیا گا جائے گا تو آپ کو کس نے ریلائیول کہاں سے اس طرح کی اکرمیشن بھائی ایٹ ویری سینئر لیول ان دی ایڈمینسٹریشن ان واشنگٹن جی ان سٹیٹ ڈپارٹمنٹ جی یہ ہمیں جو ہم نے امریکنوں سے ہم نے بھی بات کی ہے اس کے بعد دیکھئے یہ کہنا چاہیے تھا ہمیں جو کوٹ فیصلہ کرے گی وہ ہوگا مگر ہم نے آج تک آج تک یہ ٹھیک تو کہہ رہی ہیں محقف تو جو محقف لیا ہوا ہے اس وقت حکومت نے آیاز محقف جو لیا ہوا ہے یہی محقف ہے یہی محقف نہیں ہے جو تو سٹیٹمنٹ ہے جو سٹیٹمنٹ ہے جو نے اتنی کنفیوزن کو ڈیولپ کرنے دیا گیا یہ تو پہلے دن آنا چاہیے تھا یہ تو بڑا ایک سیریس سٹیٹمنٹ تو آپ کے لئے دومیسٹک ردے عمل کے اس میں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے اب دے دی ہے اب دے دی ہے چھوٹے سی بات کروں دیکھیں ایشو ہے ہی نہیں اگر ایک لیا سے دیکھا جائے اگر اس کو ایمینٹی ہے تو پھر قصہ ختم قصہ ختم اور دوسری بات جاہر ہے نہیں وہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ نہیں ہے لیکن اگر ایمینٹی نہیں ہے تو پھر ٹرائل ہوگا پھر بھی کسا ختم ہے لیکن ایک بات میں کہہ دوں گا دیکھیں اگر ہمارا بھی رویہ کچھ ہے دیکھیں ہم بھی تو رول آف لاو پر بلیو نہیں کرتے کیونکہ دیکھیں امریکنز ہماری جو کمزوریوں سے فائدہ بھی ٹھاتے جب اس ملک میں قتل ہوتا ہے اور ہم قاتل کو غازی بنا دیتے ہیں قادری نے جو سلمان تاسیس کا قاتل کیا سکریم کورٹ کے چیف جسس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سو موٹو لے ایکشن لے کے اور اس کو رہا کریں قادری کو جو بھی ہے تو پھر تضاد کو ہے ہاں کھل کے دیکھیں ہم ہر بات پر اتجاج کرتے ہم ہر بھئی رول آف لاو کی بات ہے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا جو بھی قانون ہے اور جو ادارے ہیں اور سب پہ لاغو سب پہ لاغو سب پہ لاغو یہ جو ہے یہ کونسا طریقہ جو بات ہوگی ہم مظاہروں سے مولان سب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مولان سب پہلے تو یہ فرمائی ہے یہ جو انہوں نے اس وقت تنزیہ بات کر دی کہ جی کہا جا رہا ہے کہ قادری غازی ہے اس کو قانون سے الگ کر کے اس کو آپ غازی مانے حالانکہ وہ قاتل ہیں اس پر یا تو آپ الگ سے جس طرح ریمنٹ پر وہ کرنی ڈیبیٹ کر رہی ہیں تو اس پر بھی ایک ڈیبیٹ رکھ لیں اچھا آپ جواب نہیں دینا چاہتے ہیں میں دیتا ہوں ایک تو ریمنٹ کے اور اس کے قتل میں فرق ہے ریمنٹ امریکن ہے اور وہ پاکستانی ہے پاکستان کے قانون میں قتل کی تصدار میں گزارش کروں ہم نے ریمنٹ کو اتنا بڑا ایشو پوری دنیا میں بنایا ہوا ہے دنیا میں بنا نہیں ہے ہے اس لیے کہ وہ امریکن ہے اگر وہ کوئی سی اور ملک کا ہوتا بنگلہ دیش کا ہوتا انڈیا کا ہوتا پھر آپ کا رویہ کیا ہوتا نہیں بنگلہ دیش اور جہاں تک قادری صاحب کی بات ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو قانون ہاتھ میں لے کر سب کچھ کرنا چاہیے وہ آپ کہہ رہے ہیں غلط کیا جو کچھ ہوا ہے وہ الگ ایک چیز ہے وہ غلط ہوئے وہ غلط ہوئے قانون کے مطابق میں گزارش کروں اس رویہ کو بھی تو دیکھیں نا جی کہ گورنمنٹ جو رویہ اختیار کر رہی دیکھیں لوگ سن رہے ہیں آپ لوگ ہیں آپ بات کرتے ہیں قانون کی بالا دستی کی ملک کے حوالے سے دنیا کے حوالے سے تو جس نے قتل کیا اور جو بھی وجہ ہو وہ غلط ہے نا جی میں گزارش کروں قتل تو کچھ سی کبھی وہ غلط ہے چاہے قابر کا قتل ہو وہ بھی غلط ہے چاہے منافق کا قتل ہو وہ بھی غلط ہے آپ ریمنڈیوز کے حوالے سے کچھ میں کانفرنس کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ گر یہ گول میس کانفرنس اس لیے بلائی جا رہی ہے کہ ہم امریکہ کے حوالے اس بندے کو کر دیں اور وہ الزام جو ایک گورنمنٹ کے سر پڑے گا اس کو تمام سیاسی پارٹیوں یا سیاسی اکابرین کے سر پر ڈال دیا جائے تو غلط نہیں ہونا چاہے لیکن اگر اس لیے بلائے جا رہا ہے کہ امریکہ کو یہ دکھانا ہے کہ پوری کمیونٹی پوری لیڈر سوی پوری سیاسی پارٹیاں ان کا موقف جاننے کے بعد ہم آپ کو جواب دیں گی کہ ان کا موقف کیا ہے واپس آئیں گے اس گفتگو کو جاری رکھیں